اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحضل اقدتم مل لسانی یکہو قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فارج قائم عالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر محمد محسن عباس میرا نائے سیویل ویٹنری ہستال چننی گوٹ میری ڈیوکی ہے ویٹنری آفیسر دے تور تے اور اصائدی کوٹ خلیفہ دی جڑی ٹیم ہے انہیں ویچ محمد عویس ویٹنری اسسٹنٹ ویکسینیٹ کرنے واسے جانوراں کو موجود ہیں اور محمد عمران جوید اے آئی ٹیکنیشن جانوراں کو ڈیج رکھانا لہا اوہ بھی آیا ہویا ہے بس پہنچ دینے تورے کرنے انشاءاللہ انہیں بھی میں تورے کونوں پہلے پچھےم انہاں دوہیں بندے آنے نمبر تورے کرنے گھن پے تُسنا دوہیں انہاں کو جان دے وے اور اتوہاں کو بڑے اچھے سرویسز خدمات لینے کرنے سرویسز خدمات لینے سیویل ویٹنری ڈسپینسری کوٹ خلیفہ انہیں بارے میں پچھے تُسنا دسے میں کو کہ انہاں کو بڑا فید ہے انہیں ذریعے تو انہاں کو جانوراں دا علاج موالجہ حفاظتی ٹیکے دی فراہمی ٹائم دے ہوتے حفاظتی ٹیکے نا لگنا اور گمی منجھی کو جے جلے ہو اٹھا انہیں دا ہیٹ چانل اوہ تو سا ٹائم دے ہوتے اپنے جانوراں کو بیچ رکھوا گئند ہو لہٰذا گورنمنٹ نے اے جڑا کام بھی تھا کیتا ہویا ہے سیویل ویٹنری ڈسپینسری کھولانا لہ اور اُتہاں عملے دا بلہامان اے نقصان دے نہیں اے پائدہ پانے علاقے باستے اور ماشاءاللہ یہاں سنتوارے سارے نے نا بھی لکھے سے موبائل نمبر ہی لکھے سے چاند دوستان کرنے وٹس اپ نمبر ہن اوہ ساں ہون لائٹسٹاک بریڈر گروپ بنے لیتے سے وٹس اپ دا یونین کانسل کورٹ خلی تے دا ایک گروپ بندہ پہ یونین کانسل چننگوڑ دا ایک گروپ بندہ پہ وٹس اپ یونین کانسل احمد نیچ دا یونین کانسل را جڑو دا تے الہدہ الہدہ لائٹسٹاک بریڈر یعنی مویشی پال حضرات گروپ بندہ پہ اوہ گروپ دے ویچ اساں تاکو گاہ با گاہ ایک تا مشورے دے سے جانوران دیس سیحد دے حوالے نال انہ دے علاج موالجے دے حوالے نال چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل جڑے ہونین جنہیں دی طرف توڑی توجہ کہنے ہوندی پتہ ہونین تاکو تجربہ تاکو ساب تو زیادہ ہے سارے گنو بھی کیونکہ تجربہ خود ہار بھی لے مال رکھین دے وے مال پلین دے وے اور اسا ہی گاہ الگو بیل کون بنینے ہیں کہ تاکو سابتہ تجربہ پریکٹیکل اسارے گنو زیادہ ہیں لہذا تو آپ کو سارا پتہ ہوندے صرف مسروفیت دی وجہ کنو یا کہیں گی معاملے دی وجہ کنو تواری توجہ ہٹی کری ہوندے اسارہ کام میں ہے کہ اسا ہوں تواری توجہ اوپاسے لاؤں کہ بھئی اے چھوٹا جیاں کام تُسا چھوڑے نے پہ وے جان وراندہ اے نہ چھوڑو اے کرو ٹائم تے اے کام نہیں کرنا چاہیتا تاکو اے غلط ہے اندھی جاہتے اے کرو اے نا فید ہے اے جللی ایسا تاکو اگاہی دے سو واتس اپ گروپ پاندے ہوتے وہ پانچ بندے توارے اٹھ بندے توارے موزے دے وستی دے جتنے بھی واتس اپ اچ ایڈ تھی بل اُنا نوجوانا دی ذمہ داری ہے سوڑے بے ڈھونا سارے اوہ ہوں مشورے کوں ہوں گال کوں ہوں اچھی چیز کوں اگی دے پوری وستی نسیشن مسلا نسا اگر اعلان کرنے ہیں واتس اپ گروپ دے ہوتے کہ جناب اج کسان بیٹھک دا پروگرام فیض احمد بلوچ صاحب دے ڈیرے تے ہیں لہٰذا وستی فیض احمد بلوچ دے تمام ممبران اور تمام بریڈر مویشی پال حضرات فلانی جاتے کٹھے تھی سو یوں ڈیرے تے کٹھے تھی سو تو ساں بھی کٹھے تھی سو بھئی اتاں کیا تھی سے اتاں اساں تاکو جانوران دے بارے آگاہی دے سو گورنمنٹ دے نمے سکیما دے بارے آگاہی دے سو ٹھیک ہے جانوران دے ویکسین کرے سو جیڑی ویکسین موسم بھی آئی ہوئی ہو سے مثلا ہون اساں جنہیں آئے بیٹھے ہیں ایک کسان بیٹھا پروگرام کرنے بیٹھے ہیں باقی کسان مصروف ہیں اور نہیں آسگئے اے اور تُساں جڑا میسیج سن سنگنا تک پہنچے سو اور اساں ہونے ویکسین پتے علی چا کے آئے بیٹھے ہیں پتے علی ویکسین کیا ہے اے بھیڈا بکریاں دے ویچھے خطرناک بیماری ہے پتے علی بیماری اے انتڑی اندھی سوج انتڑی اندھی سوج تھی میں دیئے اندھی موک لگویں دیئے بخار تیزتی میں دے اور جانور کمزور تُو کمزور تُو کمزور تھی مر گیا ایتا اہستہ اہستہ جلے بیماری اٹیک کرے والے بہت وقت بیماری اتنی خطرناک ہوں گیا اور جراسیم اتنا خطرناک آوے ہیں دے اور زیادہ آوے ہیں دے جانور دے جس سے میں خاص طورتیں بھینا اور بکریاں کہ او یہ سٹیج ہی نہیں آوانے نہ کہ پہلے موک لگے والو کمزور تھی دے وال خونی پیچس لگے کہ سٹیج ہی نہیں آوانے مرے نہیں آنے پہلے ہی با سدھا آندرہ دے اتنا حملہ تھی دے کہ جانور پوراں باک دیتے مرے ہیں گاہل سمجھ دیتے ہیں لہٰذا اے خطرناک بیماری ہے اندھی ویکسین تھی انہی بہت ضروری ہے گورنمنٹ نے سا کوئی ڈے لیتی ہے اساں ویکسین چاہ کے آئے بیٹھے ہیں میں پہلے توارے کنوں کچھ ہی بیٹھا الحمدللہ توارے علاقے دی دیدہ بکرین دی پتے دی ویکسین تھی چھوکی اگر ولاوی کوئی مویشی پال حضرت جینا کوئی جانور رہ گے بیٹھ بکرین رہ گے جنہی ٹیکہ نہیں لگا ولاوی داس دے سو ولاوی لگ دے سو اور اے ٹیکہ سال دے ویچ دو دفعہ لگ دے اگاہی یہ ہے میسج یہ ہے پیغام یہ ہے کہ سال اچھ ہیک دفعہ پتے اللہ ٹیکہ لوااتے تو سام مطمئن نیتی وجنا اے بھائی دو جی دفعہ ولا لگنے پوراں نا کیسی خیاس ہے اے دو جی دفعہ ولا لگنے اور قدہ لگنے چھ مہینے پہ بعد لگنے اگر چھ مہینے تو اتھے ٹائم گزر گیا تا والا ویکسین پہلی جڑی تھا ہی کڑی ہے ہی اندھا سر بھی بلکل زیرو تیوے سے تے دو جی ویکسین جو وائجج لہ تیسے اہ مدم جو پہلی شمارتی اسے ڹالا اوپ دوبارہ चریژی مہینے تو پہلے پہلے ٹیکہ لگنا چہی بے اے 2 disaster stadium p mamm wines ر certaines یان تسی جاون دو مویششن پال حضرات जرورت میں یہ ناماندہ بچ پہ ڈبی بھائی رات اب پانو obsolete اگر خدا نہ خواستہ ہے بیماری آوی بنجے ٹیکہ ہی لگے والا ہی پڑھنگلی سامنے کے اگر خدا نہ کرکو او سر آؤ امران جوید صاحب اگرہین ہے انتہائی موجود چکے ٹائم بلکل نہیں ہوندہ ہے ناکول اسی بڑا شکریہ دا کر دیں جناب کمران صاحب تسیح لائے ہو اور ساڑھے وقت سے بائی سے خوشی ہے کہ اسی چلو تانو دیکھ بھی لیا تو اڈنال ملاقات ہو گئی چلو تسیح آگے نہ بھی آنے دیں اسی کی کرنے ہیں بہرحال میں یہ عادت میں ہم اگر بیماری آئی دے دیئے تو وال انہا علاج اگر ٹائم تے کر گنسو تو جانور بچ دے سی اگر ٹائم تو تھوڑا جہاں لیٹ کی گئی ہوئے تو جانور بلک کینا بیس فوری طور تے کمبیٹک آم زبانے سڑھے دے وے تساں اور ہم بے پینبائٹک یا پینسلین دا ٹیکا جنے وے دوت رہے قسم دی پینسلین رلی ہوندیے بینزائل فروکین پینسلین بینزائل پینسلین اتنے اتنے ہزار یونٹ ٹوٹل ملا کے پانچ گرام دا ٹیکا اونے دا سی سی پانی رل دے صویرے شام او جانور کو لگنا چاہی دے کم از کم ترہے تو پانچ یاڑ والوانتے جانور دا اجرہ سیم کورتی دے اور پتیہ لی بیماری تو جان چھت سی ہینے نال بائی خطرناک بیماری ہے مو سڑیہ لی بیماری بینہ بکرین چے ہوگی بینہ بکرین مو سڑیہ لی بیماری پی پی آر دی بیماری مختلف نائن آہ وائرس دی و جان کرو جڑی پہلی بیماری پتیہ لیے آہ بکٹیریہ دی و جان کرو پی پی آر مو سڑیہ کاٹا لی بیماری وائرس دی و جان کرو اور وائرس دی بیماری دے اے اہمگار لوٹے کرو ججلے تھی سا اللہ نظام ہے ای ضرور متاثر تھی جانور دا سا اللہ نظام جتاں وائرس ہو سے لازمی متاثرتی سے اور ججلے وائرس ہو سے اوہ اگی دے پھیل سے بھی ضرور اوہ وائرس ہے اوہ ہوا دے ذریعی پھیل سے مون دے رالان دے ذریعی پھیل سے لواب انہیں ذریعی پھیل سے جگو سلائی واہ دین اچھا جیڑی کھر لی ہے چارہ کھانا کھڑے جیڑا جانور کھا سے اوہ کو بھی لگ سے اور جیڑا جانور کو بدھے نے ہٹیں دے ہٹ لیں دے اوہ کو بھی لگویں دے اوہ جراسیم بھلو بھی جانور کو بدھے نے کریں دے انہیں ذریعی بھی اوہ جراسیم پھیلویں دے لہٰذا اصول بڑھاؤ چاہے بیکٹیریا دی بیماری ہے تے بہن میں وائرس دیے سادہ نظام متاثر تھے تے بہن میں نہیں تھیا تو اوہ کو پہچاند تھے تے بہن میں نہیں تھی کہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے یا فنگس ہے فنگس بھی ہو نہیں ہے چاہے بیمار جانور دی کھر لی الگ کر دے اے ایک پوائنٹ ہے بڑا سادہ اور توکویں دے صرف عمل کر دے بیمار جانور دی کھر لی الگ کر دے ہو اندھا چارہ الگ کر دے ہو اندھا ہکہ پانی الگ کر دے ہو اندھا کھر کر دے ہو اندھا کر دے ہو اندھا ہکہ ڈھو گینوں سابون ہے بیماری اگیتے پھیل سے کہنا روک رکا وٹی سے اور جانور دی ڈھا جانور بیمار ہے انہا فوری طورتے الاج شروع کر رہے ہو ٹرے دینا الاج ہے ٹرے دی کرو پانچ دینا الاج ہے پانچ دی کرو انہوں نے اکر فرش کی تاب پی پی آر مو سڑی دے بیماری آگئی ہے انہوں نے تاہیلو سین دے ٹی کا زیادہ ایفیکٹیو ہے پینسلین گروپ اتھے ایفیکٹیو انہا نہیں ہے جنہاں ٹائلو سین ہے ٹائلو فر ہے ٹائلو پین ہے یا جنہیں بھی نام نے ٹائلو گروپ دی ہے جنہاں ٹائلو سین ترہیڈی لگ سے صبح شام لگ ونجھے سب تو بہتر ہے نال صاحب زیرے بخار تو ہونے نا بیٹیریہ دی بیماری ہے تو بخار ہونے بیرس دی بیماری ہے بخار محل ملوککسی کے ملوککسی میں لوگزن ہے ڈیکلو سٹار ہے ڈیکلو پھینک ہے جو بھی ہے پس ڈیکلو پھینک سوڈیم تو آوائیڈ کرنا چاہی گا ملوککسی کے ملوککسی کے ملوککسی کے ملوکھوں بہتر ہے اور لگے گا نال جیلے انٹی بائٹیر وہ نوٹ کری جاؤ کہ پینسلین گروپ بیری ایفیکٹیو انی ٹی وی ان ٹیٹی وی انٹیرو ٹاکسی میں ڈیزیز بھی نہیں ڈیزیز اب مہی نا میں اچھنے ہی نا تاکہ اسب ناؤں گھیتا۔ اور پتہ بھی ہے نا اسے میں یعنی کریں تو بجھے ہے کہ جالے پی پی آ راؤں رہا ہے ٹای رو کو روبر زیادہ ہے نال پینکٹ لاؤ گے ویرس ڈیڈیز دے ویچ حلکہ جانا کہٹ ڈیزیز ہو جانا ہے جتھے سوزش ہے جتھے اس طرح در پرابلم ہے پینا کارڈ ایفیکٹیو ہو جائے گا پینا کارڈ یعنی سٹی رائیڈ کو دیکھ سا وغیرہ لیکن یہ ذرا نوڈ کرنا ہے کوئی پریگننٹ اینیمل ہے انہوں نہیں لاؤ نہ لاؤ کوئی بلکل ایمیون ڈیفیشنٹ اینیمل ہے انہوں بھی سٹی رائیڈ ایوائیڈ کرو سٹی رائیڈ ہمیشہ تھوڑا جہاں ایمیون جہاں سسٹم بہتر ہے جہاں جانور تھوڑا جہاں بہتر ہے انہوں وہ ذرا پیدا دیندہ ہے ٹھیک ہے بھارات بھائی ہے خطرناک بیماری ہے بھیڈا بکریان دی اونہ نائے نمونیا کی کانٹیجیوز کے پرائن پلیورو نیمونیا پھپڑے متاثر تین دن پھپڑا لگ بینے پیس ہے پھپڑا جنات جلے لگیا ساہب زہر ہے سالی بیماری پہ گئے خانگ نزلہ زکام لیم اور اس طرح دی مسائل بھیڈا بکریانے ویڈ اور وائرس کی نال اٹیک کر گیا بیٹیریہ بھی جیجلے ہک بیماری جانور کو لگ دیئے والا اگر ہک یا دو جاڑیوں کھڑا رہا ہوئے اور علاج نہ تھی نال بھائی بھی چیم بڑھ دیئے میں کئی دفعہ کیس نوٹ کے پہ نے پی پی آر ہویا نال ای ٹی وی بھی ہویا ڈی ٹی وی ہوئی ہے پہ نال پی پی آر یہ ہو گیا اور بندہ کہنے یار کیڑا علاج کرانے ڈی ٹی پی آر دکھ رہا یا ای ٹی وی دکھ رہا دو مہین کرنے ہیں ڈی ٹھیک ہے نا ڈی بچ دیا ہمیں کٹنے کیونکہ بیماری دا حملہ زیادہ ہو گیا ڈبل ہو گیا ڈی ٹی پی آر رہا یا سال شکلہ ایک دفعہ کرنے ہیں نا ڈی پی آر رہا یا سال شکلہ ایک دفعہ کرنے ہیں فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز دے خلاف ویکسین تھین یہ موں کھورا لی بیماری دے خلاف ویکسین تھین یہ سالے دو دفعہ اے وی وائرس گی وجہ گنو بیماری ہے اون وائرس دنا موں کھور دا وائرس ہے انہی فیملی پہ کورنا ویری ڈی ہے جی او جی ایف تو جنس ہے گا او فلانا ٹمکانا او دے نال ساڈا کی تاگا او جو بھی ہے تے خطر ناغ نا او دا علاج کرنا ہے او دا علاج کرنا ہے او دا علاج صحیح تھی بنا چاہیے ہیں او جی نام شرف یادنے ساہوں او دا کوئی خیادہ نہیں علاج ٹھیک ہونا چاہیے ہیں جدو موں کھور دی بیماری آجائے ہیں نوٹ کر لو ایساہی رہ وائرس ہے وائرس دے خلاف دے ساڈے گل کوئی دوائی نہیں لیکن سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن نوروکل واسطے اور کیونکہ موں کھور دی بیماری ہے تو اگر پتہ ہے موہ چھالے پڑھ رہے ہیں چھالے پھٹوے میں زخم تھی میں لواب شروع تھی گیا والہ ہونے زخمہ نے بھی چھو خون ریسنٹ شروع تھی گیا مون دیوچ گلیسرین تے بورے کیسر دا جڑائینا اوہ اساں لوینے ہیں انڈے دا لیپ کروینے ہیں صبح شام کم از کم پانج دی ست دی آٹھ دی جب تک اور آنڈے ہیں اس بیکٹیریل انفیکشن اتھے پھر بیکٹیریہ آ جانا ہے بائرس نے اپنا کم کر لیا زخم ہو گیا انہوں بیکٹیریہ آئے گا انہوں روکن واسطے ایسی پینسلین لانے ہیں پین بائیٹیک یا پینیویٹ یا پی پی ایس یا ہور جس طرح سے پریپریشنز نے کوئی جڑی اویلیبل ہو جائے سا یہیں ٹھیک دی بائیو کان بھی ہے او جناب اگر لگ ہو جئے تریڈی پانج دی ست دی جانور کور تھی میں اور انشاءاللہ پر جانور بچ میں دے لیکن خدا نہ خواست ہے مہارا گر آگے انہیں جانور بچ ضرور میں دے لیکن عدم ہویا تھی میں مہارا گر آگے انہیں جانور بچ ست دی جانور بچ جانور دے لیکن مہارا ست دی بیمار رہا ست دی او سارے زندگی تنگ کرشی بیمار رہا ست دی نہ قد بڑھنے نہ ہڈ بڑھنے نہ ہوتا کو پرافیٹ ہوڑے ہونے جہازہ انتہائی زیادہ نقصان ہے اگر جیڑی بچیاں یہ ان بلا بڑے ہو کے جناب پریکنٹ نہیں ہونا یہ مسائل نے موں کھور ٹھیک ہے جانور بہت کٹ یعنی مردے نے دی چھوٹے جانور زیادہ مردے نے چھوٹے بچے بچے بچیاں زیادہ ترہ مہینے چار مہینے پانچ مہینے تاکہ انہیں دے ویچ یہ خطرہ زیادہ ہے وہ مردے نے جیڑے دودھ پہ بڑھا لے کیونکہ دودھ دے ویچ اے وائرس جیڑا ہے نا آنا دیا ہوں گال سماجہ نہیں تھی بہت کھوٹے نہیں تھی میں بڑا زور نہیں بیٹھا اگر بہت کھوٹے تھے میں سلو کر رہے ہوں موں کھور جلے تھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہوں اے پورے خون دے ویچ وائرس شامل ہوں دے اور والدودھ دے ویچ وائرس اے آون پہ بین دے جیڑا بچہ دودھ پین دے ان کو بھی متاثر کریں دے اور وہ بچہ مر بین ان بچے دے دل دے اتحصر کریں دے اے وائرس ان کو آدھن رائگر مارٹس ہے جی اگریزی اسطلاح ہے یار میری پی اچھ لی ہے ٹھیک ہے نا بہرحال اوہ تے چلو کدھی کدھی دے موقع ملنے بولن انڈا علاج کیا ہے اگر خدا نہ خواستہ تھی گلیسرین بورک ایسٹ ڈلیت صبح شاہ کہنی ملنے بیا انڈے توڑے گھر ہوں دے دیسی انڈے ہوں دن پیالیچ بڑھنو ہاتھ پیج پاؤ لیپ کرو مون دے اندر جتھا مون سجیا ہویا ہے چھالے نکلے ہویا زبان دے تالو دے اے بے پاسو اے بے پاسو مرایاں دے اے بے پاسو اور انڈے بات جڑے نا کوشش کرسوں کو لہدہ بہ دے سو پین بائٹے کا لٹی کا لوے سو نال بیٹا پینک یا میلاکسی کے ملٹی کا لوے سو ڈاکٹر کو فوراں سا دے سو ڈاکٹر کو آکھ سو ڈاکٹر سید اے ان مہاڑا آیا کھڑے جناب اے ہاتھ چنگے تری کے دھو تے بنجو بلا جو بے پاسے بنجو ان کو نہ پھیلاؤ اے تُسان دکھنے نہیں ہے اویلیبل تو اڈکول ہونا چاہیے پانی ہوتھے ہے نلکہ ہے موٹر ہے جو بھی اوہے نلکہ سے اچھے طریقے دیں باش کرو اور کوٹ ہونا چاہیے دیں دیورنگ ورک ایک کوٹ اچھا یہ کوٹ کیوں پاتی بیٹا میں چلو کوٹ دیں گوٹ بغیر بھی دیں گفتگوٹ ہی سکتے لیکن دیکھو ہر چیز بھی ایک دیئے نشان دے گئے اور جو باہروں کوئی بندہ آسے نہ ان کو اے پوچھانے ضرورت کہنی ڈاکٹر کون ہے ان کو پہلے پتہ لگو اسی ہے ڈاکٹر کیونکہ چھوٹی جی وردی دہا ہے قصہ سب پاتا ہوئے انہیں جس ٹیم کم کروں ساری ہے کہ وردی اگر ہوئے اور ہوں وردی ہے جیسا کم کروں تاہی ایک تفید ہے کہ پتہ ہونے کہ یہ ڈاکٹر لچائے ہیں کہ اس فید رنگ دے اللہ تعالیٰ نے اتاقت رکھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروشی پڑھا اللہم صلی علی محمد محمد انہوں نے فرمان مبارک کیا ہے مفہوم ہے کہ تساں بہترین کپڑا سفید رنگ دے سفید کپڑے پاو سفید کپڑے پاوندہ حکم حضور پاک نے دیتے اور حضور پاک رنگ نے فرمائے کہ تساں آپ نے جیڑے زندہ لوگ ہیں انہوں کو بھی سفید کپڑے پاوندہ چاہیے ہیں اگر وہ مارگ ہیں تو کفن بھی سفید کپڑے پاوندہ سفید کپڑے پاوندہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلسل اللہ میں اور اس نیت نال پہ سو دے پاونہ سواد نمبر ایک نمبر دو اندھی میں چاہیے اللہ نے ایک طاقت رکھے سفید رنگ دے جرہ سیم انہوں نے ہملا گاٹ کریں وائرس بیکٹیریہ فنگس اور باقی جتنے بھی جرہ سیم ہیں وہ باقی کپڑے دے ہوتے زیادہ چمڑ دیں باقی رنگوں دے ہوتے زیادہ چمڑ دیں جڑا چٹا رنگ ہیں انہوں نے چمڑ دیں اللہ نے طاقت رکھے اللہ نے صلاحیت رکھتی ہے انہوں نے حضور پاک نے سا کو حکم دے دیتے دے گو ساری سیفٹ ہی واسطے انہوں نے چوڑن سو سال پہلے تقریبا سا کو سارا کو ڈاس لیتے اسنا حمل ہی نہیں کریں دے لہٰذا میں کو ایک سر دوستہ دن ہیسی روز یہ پا دے آوے نو سوالے گنے دیکھیں نہیں میں آتا ہیار ساتھ دے ساتھ پیئے اور میں گھر دے رات دے ٹیم دیا کو رنگ پینا ہونا چاہیے سو منہ لے یا کئی میں لے مقصد ہے میری کوشش ہونی ہے وائٹ کلر تا بارال ایک میسیج ہے ہی ایتو علاوہ مو کھوڑ دی دیماری دے علاوہ اچھا یہ سالے دو دفا تین گیا ایک دفا مارچ یا اپریلے بل چی مہینے بعد ویکسین تین گیا ان جو ہی آسے انشاءاللہ سا کروے سو دو جھے نمبر تے گھر گھوٹو دا جراسیم خطرناک ہے اوہی بیکٹیریا خطرناک ہوندے پاسچوڑا ملڈوسیڈا ہوندہ نہ آئیں گھر دے ہوتے اٹیک کریں دے اور زیادہ جناب مجان دے ویچ اٹیک کردہ ہے ٹھیک ہے نا جی منجین دے ویچ گھر گھوٹو دا جراسیم زیادہ حملہ آور کریں گے زیادہ حملہ آور کریں گے ہاں ایک میسیج میں ڈیون ہے انشاءاللہ لہذا سال اچھ ایک دفعہ اگر انہی ویکسین تھی مجھے گھل گھوٹو والی ایک جراسیم کہنا ہا سی اگر ملابی جراسیم آگے بیماری آگے تا والی نہیں لا آگے اور چھ گھنٹے دے اندر اگر علاج شروع کردے سو تاں فیدہ تھی سی برنا والے بیماری ہاتے چھ نہیں آگے انہیں سیفٹی پر سوڈیم اچھا ہے ایکسینل اچھا ہے اوہاں بعد پھر ٹائلو سین میں ٹھیک ہے سیفنل ہوں ہوں ڈیون ہے ایک چیز ہے سیفٹی پر سوڈیم ہے اچھا ہے سیفنل دے اکسینل دہتا ہے اس سیم چالڈ ہے نام مختلف آ جاندے نے لیکن ساٹھوں نے دیکھیا کروہ دچ اندر بچ کی پایا بخار بھی تھی نے نال بھی ٹیفے نے کیے وہ لکسی نال ایکسینل یا سیفرنیل یا سیفٹی فر سوڈیم یا سیفر جو بھی ہے گل گوٹو بڑا ایفیکٹیو ہے اولانا چاہید ہے تری جی خطرناک بیماری گمی منجی نے ویچے چوڑے آلی بیماری جی کو بلیک کوارٹر ڈیزیز آدین پھٹ چوڑے دے ہوتے زیادہ حملاتی دے پچھلے پاس ہوں باز اوقات اگلے پاس ہوں بھی تھی سکھے گردن دے ہوتے بھی حملاتی دے جتاں گوشت زیادہ ہوتے نا جراسین اے ہوندے نال ملدہ جو لے اے جڑی انتڑیاں دی سوڈ کرے دے نا جراسین بھیڑا بکریاں ہے ہوندے خاندانی چو اگڑیا جراسین اے وہ بھی کلاسٹریڈیاں ہیں اوہ بلیک کوارٹر چوڑے آلی بیماری کار رہے لے بڑے جانوار ہیں ہوندے نال ملدے اوہ کلاسٹریڈیوم پر فرین جنز ہے اندھا نا ایک کلاسٹریڈیوم شو بھی آئی ہے ملدے جلدے لیکن اے بڑے جانوار چٹ آئے کر سوڈ تھی گئی بخار تھی گیا خاندان چھٹ گیا لنگڑاپن تھی گیا بہ گیا جانوار جلے بہ گیا اکسر ڈاکٹر جلے آنے اوہ بہ گئے سی گیا بہ گئے اوہ صرف بیٹھی ہوئی تھی علاج کیا کریں تھرمومیٹر لایا بعض اوقات انہوں نے شو ہی نہیں ہو رہا سردیاں نہ موسم ہے یا تھنڈا میٹا موسم ہے اوہ ایک سو چار شو ہی نہیں ہو رہا ایک سو اکٹہ جی اوہ آدھے جی کمزوری ہے اوہ اہمیوائی کام طاقت دھٹی کا نیرو بیان طاقت دھٹی کا نووکا طاقت علی دریپ اوہ فلانی تتمکانی اوہ ساری اللہ اللہ کے تھک جانے نے اوہ مسئلہ کیا ہے چوڑے اللہ اوہ پا سے دیانی کہنے ضروری نہیں کہ تیمپریچر شو ہو گئے اوہ تھرمومیٹر کے تسویہ اوہ دے تنگانو صدق را کے دیکھ لو ہاتھ لا کے دیکھو جتھاں سوج پی ہو سے لات دے اوہتے اوہ تا چرچرہ ہٹ دیا واز آسے چرچر دیا واز آسے اوہ تھو پتہ لگ سے کہ یہاں رہے تے چوڑے چوڑے مہارانی بیماری دے گئی اوہ وازتے پینسلین گروہ پہ گئی اوہ لازمی پینسلین پینکارٹ بیٹا پھینک سارا لگے گا چار پانچھے دن پھر انشاءاللہ کورتی گئی سی چوتھی خطرنات بیماری لمپی سکین ڈیزیز لس ڈ جڑی دو سال پہلے آئی ہے تھوڑے بڑھوے لیا گمی دیو پہ حالی تک داہ ہو سن پہ یہ بھی وائرس لی بے جاگرنو چین گئے اور ہونے لی ویکسین بڑھ چکی ہے پہلے کہنا بنی ہے جن دی بے جاگرنو بہت زیادہ تباہی تھے بیماری پہل لیے دبے بانے میں بخار پہ سکین میں لہانے چلی آنڈا جتنے مرضی ٹھیکے لگنو جتنا مرضی جو کرنو بروفین سیرپ پلا پلا تھاگن بندے علاج کیا ہے وائرس ہے پیور خالص ڈیٹول سپریے کرنا ہونے بس اسی جناب ٹینک سپریے بائیو کلور سپریے کارٹی سیل سپریے اکسی کارڈ سپریے دنیا ساری جہاں دے سپریے لال ہے انٹی سیپٹے سارے بیچاریں دے دانے گے گئے جیڑے ڈاکٹر نے انہ نے بنگلے بنا لے کیسے کمال ہے نا پچھلے دو سالہ دیوچ جے باں بھریاں نہیں بھائی جی ڈو نمبر ویکسین بڑا ہی ودیان بکریانی ویکسین جڑی بکریانی ویکسین ہے نا چچک وغیرہ لی سمال پاکس گوڑ پاکس ہون دی ویکسین کو ودے جانوراں دی لمپی سکین دی ڈیزیز دی ویکسین بڑا کے لائی رکھیے نا ظلم ہے اور بڑے مطمئن ہے جی اسی جناب بڑا بڑی میند کی تھی جناب اسی اسی دو سال جناب ستے نہیں اسی دن رات جانور دیکھے نا جناب دن رات تسی لٹے ہیں عوام نو دن رات پیسہ بٹو رہے ہیں دن رات جناب پیسہ بٹو کر کے اپنے جناب گڑیاں لیں یعنے تسی اور دو ہوتے بے کے جناب شیشہ تھلے کر کے غریب نو سلام ہی نہیں کیتا تسی شرم ہی نہیں آئی پان جناب بڑے پھر ایک خصہ ہے دیڑا اندر ہے مطلب آکان دے کہ تسی لٹے ہیں خود سے آنے کی وہ توجہے اندر آگاہی آنے چاہیے اے بیماری ہی نہ آوے ہا اگر ایک گال دو تے عمل تھی جن دی طرف ایس بھائی نے پہلے توجہ رہی بھائی ہے تسی لٹے ہیں اگر صفائی رکھنے ہر بیماری دی جڑ صفائی دا نا ہون ہے تیاری آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک کے صفائی نصف ایمان ہے اور روحہ سینی رکھیں دے عبدہ ایمان چٹھو گیا باقی عبدہ ایمان کیا ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت نماز روزہ حج زکاة خمص جہاد عمر بالمعروف نیل المنکر واللہ تبرہ اے سارا دین ہے عددہ ہے جی بقول بندہ دہی میں تو باقی عددہ دین کیا ہے جی صفائی اچھا ہونے صفائی دا کیا مطلب ہے اے بھی دوترہ دین اے بھی ایک پیغام سنگی نو نوجوانو بور تھی ون پہ ہے کہ میں میں ہونے کو بس مکینا دیا صفائی 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 نہیں رکھنے کپڑے صاف پاک دین اس اے ایک دفعہ نہاگ دے یا دو دفعہ گر میں دھاں گی دے جسم بڑا صاف ہو گیا پاک ہو گیا میل کچھ ہے صفائی ضرور یہ بیماریاں دور تھی باڑے صفائی کرے جان صفائی رکھے انہا کو گھر میں دوائی رکھ چچڑ پاک رکھے جو پاک رکھے اگر چچڑ مار دوائیاں استعمال کرتے یہ صفائی دا حصہ ہے اے کارگن صفائی دا ٹھیک حصہ مکمل ہے صفائی دا بیا حصہ ہے کہ دماغ صاف ہو گئے سوچ سوچ اگر سوچ ہی صاف کہنی سوچ ہی خراب ہی اندر ہی منفی چیزیں مولی صاحب اگر سچینے ہی غلط پہ ہیں تو اتو جتنا مزی صفائی راک دینا اندر گن دے جس ٹھیک مصد بلی سو گن نکل سو غلط گفتگو کی سو غلط گفتگو معاشرے دے اندر پھیل وے سو اندھے برے اثرات معاشرے پھیل سے اور اندھے نال نحوست پھیل سے اندھے نال بد امنی آس اندھے نال دہشت گردی آس معاشرے دے دہشت گردی کیوں ہے بند مرن مرن کو کیوں تیار تھی سو ٹھیک کہیں دماغ ٹھیک کہیں اگر سو اور دماغ دین دے مطابق تھی دین تا بڑا پور امن محبت سکھیں دے بھائی چارہ سکھیں دے امن سکھیں دے اگر اصلا او چیز سی سی دماغ دے چیز پخت تھی ونجھے اور سارے مسلمان ہک بی بھرا سمجھن پہ ونجھ ختم ہو گئی لڑائی بد امن ختم ہو گئی دہش گردی ختم ہو گئی سوچ پاک ہو گئی جس سوچ پاک ہو گئی دل بھی پاک ہو گیا جسم بھی پاک ہو گیا روح بھی پاک ہو گیا وال انشاءاللہ جو بھولے سو او پوزیٹیو انرجی اندر کنو بہار آسی اور لوگاں تک معاشرے تک او پوزیٹیو مسبت انرجی پھیل سی اور ہونے نال امن آس ہونے نال بہتری آس لہٰذا اے بھی ایک میسیج اے بھی ایک پیغام ہے کہ اصا اپنی صفائی نہ صرف جسم بھی رکھ رکھ بلکہ اصا اپنے روح اور دل اور دماغ بھی صفائی رکھ 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 تاکہ معاشرے دیویج امن اور سلام تی مزید آوے اور قائم و دائم راوے اے بڑے جانوران دی ویکسین آن دا شیڈول میں پوز دسے پہلے جانوران دا گال گو تا ٹھیک سال ایک دفا مو کھور دا دو دفا گال گو تا صاف زیر حبز موسم لبا سکتے وے یا سردیان آن وان تو پہلے لبا سکتے مو کھور دا ٹھیک مار اپریل اچھ کئی ایک مہینے لباؤ انہ فورا چی مینے جانور کو کرو جیڑے جانور کو ہک دفا جیڑے جانور اگر آگئی اون ضرورت نہیں جنہ بڑے گھڑے پتہ کہ انہ بیماری آ چکی ہے اون امیونیٹی آگئی اندر باقی جانور باقی دفا کافی ہے اندھی بوسٹر روز آل بتا لو جی اگر لگ لن پی سکن دی بس پوری زندگی واسطے اون جانور کو دو دو جان کافی ہے لن بی سکن پھوڑے آل دی ماری کہنا اس اے مختصر جیان دو جا میں تو آج دا میسج صفائی دا جسمانی اور روحانی صفائی دا اور بھائی چارے دا میں تو ایک میسج دی دی بیا دی 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 زیمانداری والو سی رابط جرا سو 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 جواب بی انشاء اللہ اندھ جواب بی شیدول بڑے سو سو اندھ پوش دے رہا سو مزید جی میں آئے بیٹو وال انہیں بھی آنے دے رہا سو انہیں اتھا وال کتھا وال کتھا انہیں لیکن اتھا بھی تسا آسکتے اے نہیں کہ اتھا ایسے وال تسا اتھا نہیں آسکتے تسا ہر جگہ تی آسکتے ٹھیک ہے نا دی وی دی گورنمنٹ ایک سکی میں سی ایم پنجاب نے ماشاءاللہ یارہ آزار گمی منجی منصوبہ بنائے بڑا خرچہ تھی منصوبہ تے دی زیادہ اونل اور جانور یار آزار 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 پورا جنوبی پنجاب فارسکیتا اگر ساڈے پورے سرکل چار یونین کونس چینی گوڑ راج اڈو کون خلیفہ آمد نا چار یونین کونس لان اگر فارسکیتا ہیک ہزار درخواست بڑھ مین جانور آزار 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 اور انشاءاللہ بڑی شفاق ہوسی اور جینرا وال نصیب ہوسی انہا بیوہ آرطان کو مل ویسی اور بیوہ آرطان دو یا ترہ سال کو پلی سن انہیں دیو چون جڑے گب بڑھ سن خال سن انہیں کو پلی سن بڑا کر انہ کو بچے سن انہ پورا ریکارڈ کو مزید ودا ہونا چیئے لہٰذا اپنے رائے دیندے راسو اور مزید اپنی رائے کو ڈیمن چاہو جانوران دے حوالے نال اساڈے مہیک مدھکار کردگی دے حوالے نال اساڈی بہتری دے حوالے نال اکھوں شروع کریں نیا تیسان دستوں چی کوئی سن نوجوان ہو بزرگ ہو کوئی بندہ یہ حوالے نال کوئی گفتگو کرنا چاہے چیر زیادہ ہے خوش نہیں وہ شکر بڑھ الحمدللہ رب العالم یہ ٹھیک ہے لوگ کا ٹھیک ہی لاغ سنگی نیل یہ پرے ہنو سانگی نیل پیر بچتا آئے سار آئے آگر آگر خوش کہیں کہ نا آگر 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 دس سو عمران صاحب کوئی مشورد آگر 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 کیوں سو بھارائے کوئی بڑا مسئلہ کوئی سنگ دے تو فورا تو چاہ آگر 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 خوش خوش آگر آگر سفید زیرا ہیک وائٹو منرل ٹی پیکٹ ہوندے ڈبا ہوندے دانے دار ایل ایس منرل بھی ہوندے پاک منرل بھی ہے جیڑا مہرمانجے سارے ٹھیک ہیں کلو دے بناوڑا خوراکا ہیک پا سفید زیرا ویچ رلا دے اوال اندھے ٹوٹل بارہ خوراکا منادے ہیک خوراک ڈیلی گوڑیچ رلا دے خواہی رکھتے کھیر گڑا تھی جیسی اور انشاءاللہ کہنا بیٹی سی بیا سواء بیا سواء ہے کہ کوئی جاں پر چارہ کام ہوندے ٹھیک ہے پورجے نمبر دے یہ ہے کہ جاں پر چارہ کام ہوندے پہ پیٹے گوڑا نہیں دے بس یہ سواء پیٹے کیڑے لہا مسلہان دے زیادہ تر اگر انہیں گو تو ساں پیٹ دے کیڑیاں دی دوائی استعمال کراؤ صبح ٹائم ایک دفعہ وال پندرہ دین دے وقفے نال ایک دفعہ وال پورے ہک مہینے دے بعد ایک دفعہ وال ہر ترے مہینے بعد ایک دفعہ شدول ہے وہاں علیکم السلام وال توالے جانوران دے پیٹ دے مین جملہ جگر دے پیٹ دے پیپڑیاں دے کیڑے جتنے بھی ہیں سارے کلیر تھی ویسے چارہ بھی ٹھیک تھی ویسے حازمہ بھی ٹھیک تھی ویسے نال تھوڑا جہاں حازمے کو بہتر کرنے واسطے کو جو پروڈکٹس مارکیٹ اچ آیا پین جنہیں مخلوقنا یہ سٹھو نین یہ سٹھو ایسی پروڈکٹ ہونگی ہے جڑی ایک قسم دا اچار ہے اچار حازمے کو بہتر کرنے نا جتا ہے گروٹی کھاوڑے ہونے ہوتا دو کھاوڑے ہونے مزیدار بھی ہونے اور وہاں دو روٹیاں حزم بھی جلدی تھی ہیں وہاں صحت بھی چندی بڑھ دی یہ ہو جہاں اچار ملے جانوران واسطے ہیں انہیں نائے یسٹ ایکسٹرا یسٹ ایکٹرا مخلوقنا یہ سٹھو نائیں وہ سٹھو ترے گرام حد پانچ گرام خورا کے جھ رلا رہے بنا ہوں دے ڈیلی یہ میں ایلیس منرل دسیے پاک منرل دسیے وائٹو منرل دسیے جڑا منرل کوئی دبائے اور گھنگی نو ہون دے گے چھو پانچ گرام ہون دے رلا رہے تھے خورا کے ڈیلی ہو لے دیتا کرو لیکن پیٹ دے کیڑیں دی دوائی استعمال کرواتے بھلے شروع کردے سو انشاءاللہ چرہ ٹھیک حازمہ ٹھیک سیپ ٹھیک مسلز بڑھ سن بیٹ بڑھ سے اور قربانی جانور فربا کیسے دے رہے کوئی جزائی اللہ خیرہ اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد و اجل فرجهم